ہیلو گوڈ مورننگ دوستو اگر آپ بھی بھارت کے ناغرے کو تو یہاں پر پندرہ بڑی ایسی خبریں نکل کر آرہی ہیں جسے جاننا آپ کے لئے بہت ہی جروری ہے تو چلیے ایک ایک کر کے ان ساری خبروں کو فٹا فٹ سے جان لیتے ہیں اور وہی ہم یہاں پر جانیں گے موٹر ویہیکل سنسودین بیل کے بارے میں جیہاں دوستو اگر آپ بھی اس بیل کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو جان لیجئے کیونکہ یہاں پر یہ جو بیل ہے اس میں جرمانہ بڑھا دی گیا ہے اگر آپ بہیکل لے کر نکلتے ہو تو کئی سارے ایسے نیم ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑے گے اور جس کو سخت بنا دیا گیا ہے اگر آپ ایسے نیموں کو نہیں جانتے ہو ہزاروں کا جرمانہ بڑھنا پڑ سکتا ہے تو یہ اس بیل کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ہی جرور ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں سونے اور چاندی کی تو یہاں پر سونے اور چاندی پر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جیہاں دوستو اگر آپ بھی سونا کھڑنے والے ہو تو یہاں پر ایک ویسے سگیوں کی انسار ایک انٹرویو کے دریئے کچھ جانکاری یہاں پر ملے جس کے بارے میں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تو اسے بھی جاننا آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت ہی جروری ہے اور وہیں اگر آپ بھی بینکوں میں جوب کرنا چاہتے ہیں تو اس بڑی بینک میں بھرتیاں نکلی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیکن لیکن دوستو یہاں پر ایک کیوز پروگرام چلے جس میں اگر آپ صحیح جواب دیتے ہو تو گولڈن بیس کے اور سے آپ کو ملے گا پی ٹی ایم کیس تو آج کا ہمارا اس پروگرام کا جی کے کا کیوزن ہے کہ ویسو میں سب سے کٹور کانون والا دیش کونسا ہے جیہاں دوستو اس کا جواب آپ کو نیچے کمنٹ کر کے دینا ہے اور ساتھی میں یہاں پر آپ کو اس ویڈیو کو اپنے دوستو اور مطروں کے ساتھ واتس اپ پر شیئر کرنا ہے اچھا تو آج کے ہماری بڑی خبر ہے کہ موٹر ویہیکل سنسودن بیل 2019 پر راشترپتی کی مہور لگ چکی ہے جیہاں دوستو ہمارے راشترپتی رامنات گووینڈ نے سکروار 9 اگس کو موٹر ویہیکل سنسودن بیل 2019 کو منجوری دے دی ہے یعنی کہ اب آپ ان نیموں کو فالو نہیں کرتے ہو تو آپ کو بھی جنمانہ دینا پڑ سکتا ہے تو پہلا نیم ہے کہ ایمبولینس جیسے آپتکالین وانو کو راستہ نہیں دینے پر 10,000 روپے کا جنمانہ لگے گا اس کے بعد گیو یا ٹیکسی سیوہ کمپنی یادہ یاد نیموں کا اولنگن کرے گی تو اس پر 1,000,000 روپے کا جنمانہ لگایا جائے گا اور وہیں اگر آپ تیجی سے وہاں چلاتے ہو تو اس کے اوپر 1 سے 2,000 روپے کا جنمانہ لگے گا بینہ لائسنس ڈرائیونگ کرنے پر آپ کو 2,000 روپے کا جنمانہ دینا ہوگا بینہ ہیلمیٹ ڈرائیونگ کرنے پر آپ کو 1,000 روپے کا جنمانہ اور 3 مہینے تک لائسنس نیلمبید کرنے کی کاروائی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی خطرناک طریقے سے ڈرائیونگ کرنے پر 5,000 روپے کا جنمانہ ہوگا سراب پکر وہاں چلاتے پکڑے ہی جانے پر 10,000 روپے کا جنمانہ دینا ہوگا تو بھائی یہ تو بہت ہی اچھا کیا کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ بھارت دنیا کا دوسرا سب سے دیسے جہاں پر سب سے زیادہ سڑک حادثے ہوتے ہیں اوکے تو اگلی بار وہاں چلاتے وقت ان باتوں کا جرور دھیان رکھے ٹھیک ہے تو اگلی بڑی خبر سونے اور چاندی کو لے کر نکل کر آ رہے ہیں جہاں دوستو بڑی خبر ایک ہی دن میں چاندی ہوئی 1150 روپے تک سکتی جہاں سونے کی قیمتوں میں چاری تیجی کا سلسلہ عید کے دن بھی چاری رہا آپ کو بتا دے کہ 12 اگست کو 10 گرام سونے کے دام میں 50 روپے بڑھ کر اب تک کے سب سے اوچھے تمشتر یعنی کہ 38 سجا 460 روپے پر 10 گرام پر پہنچ گیا اور ہاں دیش کی راجدینی دلی میں آج سب سے مانگا سونا بکرا ہے مہی چاندی کی ڈیمان گیرنے سے ایک دن میں ہی ایک کلو گرام کی قیمت 1150 روپے گر کر 43,000 روپے پر تک کلو گرام پر آ گئی ہے اور وہیں آپ کو بتا دوں کہ انتراشتے ستر پر سونے کی دام بڑھنے سے گرویلو بازار میں تیزی جاری ہے چلیے تو اگلی خبر کے اس بے ہی دے رہی ہے تین لاکھ سے زیادہ کی سیلری آج ہی کرے آویدن جہاں دوستو دیش کی سب سے بڑی بینک یعنی کی سٹیٹ بینک آف ویڈیا بھارتی سٹیٹ بینک انیک پدو پر پرتیاد دینے جاری ہے آپ کو بتا دے کہ سپیشلیسٹ کیڈر آفیسر یعنی کی س سی او کے پدو پر نیوکتی کے لیے آویدن مانگیا ہے اور وہیں ان پدو کے بار میں اور ادھک جانکاری پرابط کرنے کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دی گئی ہے تو وہاں سے آپ اس کے بار میں پوری جانکاری پرابط کر سکتے ہو چلیے تو اگلی خبر ہے کہ خوشکبری اب فون میں بینہ انٹرنیٹ کے بھی چلے گا واتسپ جہاں دستو واتسپ نے حالی میں بتایا کہ کمپنی ایک یونیورسل وینڈوز پلیٹفورم ایب پر لانچ کرنے والی ہے اس کے ساتھ ہی ایک ایسا ملٹی پلیٹفورم سسٹم بھی پیس کیا جائے گا جس سے آپ کا فون کے سوچ آف ہونے پر بھی ویب پر واتسپ چلایا جاسے گا یعنی کچھ ہی سمیں بعد بینہ انٹرنیٹ کے بھی واتسپ ویب کو چلا سکیں گے اگلی بڑی خبر ہے کہ ہال مارکنگ کے بغیر نہیں بکے گا سونے کے گھانے جہاں دستو سونے کے گھانے خریدنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشکبری نکل کر آ رہی ہے سرکار جلد ہی سونے کے گھانوں تدہ قیمتی داتوں پر ہال مارکنگ انیواریاں کرنے جا رہی ہے اور وہیں موجودہ سمیں میں ہال مارکنگ سوچک ہے یعنی کہ جویلرز کی اچھا پر نربر کرتا ہے کہ وہ ہال مارکنگ والی جویلر بیچے یا نہیں لیکن اس کے بعد سرکار جلد ہی ہال مارکنگ انیواریاں کر دے گی اور جس سے سیدھا فائدہ گراہ کو کو ہوگا یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی چلی دھو اگلی خبر ہے کہ سولہ سو سرو میں ڈیڈ کروڑ گھر جلد ہی بن جائے گے جیو ہوم جیہ دست جیو فائیبر کی سیوہ لینے کے لیے ریجسٹریشن ہو چکے ہیں اور سولہ سو سرو کے ڈیڈ کروڑ گھر جلد ہی جیو ہوم بن جائے گے جیو کی یہ سیوہ پانچ سیدھمبر سے شروع ہوگی جیو فائیبر کی گھراؤں کے لیے جیو پوشٹ پیڈ پلان سیوہ بھی لانچ کر دی ہے وہیں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہی جیو سیٹ اپ باکس سے پورا گھر کنیکٹ ہو جائے گا آپ کے گھر کا ہر ڈیوائس چاہے وہ کمپیٹر ہو ٹیلیویزن ہو یا لیپٹوپ ہو ہر ڈیوائس پر آپ ہر سویدہ لے سکیں گے مطلب آپ اپنے گھر میں کہیں بھی بیٹھ کر جیو فائیبر پر اپلپ دے سویدہ کا مزا لے سکیں گے اور وہیں ڈی ٹی ایج سیوہ کے تحت ایک سے ادھک ٹیلیویزن پر سویدہ لینے کے لیے الگ سے چارج دینا ہوگا وہیں جیو فائیبر میں ایک ہی جیو سیٹ اپ باکس سے پورا گھر کنیکٹ ہو جائے گا آپ کو انلیمیٹیڈ سینیما دیکھنے کی سویدہ ہوگی کیونکہ جیو فائیبر میں او ٹی ٹی سویدہ ان بیلڈ ہوگی مطلب الگ سے نیٹی فیلکس اور ایمیزن پرائیم کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی چلی اگلی خبر نکل کر آرہی ہے موسم ویباگ کی اور سے جیہاں دوستو موسم ویباگ کی جیتاونی پندرہ آگست تک ان علاقوں میں ہوگی بھاری باریس بھارتیوں موسم ویباگ نے اپنے تازہ بولیٹین میں پندرہ آگست تک دیس کے کچھ راجیوں میں ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے موسم ویباگ کے مطابق دیس کے ترٹیہ علاقوں اور مدی بھارت میں کئی جگہوں پر بھاری باریس بہت زیادہ بھاری باریس ہونے کی سمبابنہ جتائی جاری ہے وہیں ایمڈی نے بتایا ہے کہ بنگال کی کھاڑی میں پچھم بنگال اور بنگلہ دیس سے لگے نورت ویسٹ حصے میں ایک لو پریسر ایریا بنا رہا ہے یہ اگلے 48 گھنٹوں میں اور مجبوط ہوگا ایسے میں کئی جگہوں پر بھاری باریس ہو سکتی ہے موسم ویباگ کی ریپورٹ کے مطابق 12 اگس کو اوڈیسیا کے کئی علاقوں میں بھاریس سے بھاری باریس ہو سکتی ہے اور 13 اگس کو ویدرب اور 36 گھر میں بہت تیج باریس ہونے کی سمبابنہ جتائی جاری ہے وہیں 14 اور 15 اگس کو پچھمی مدی پردیس اور پوروی راجستان میں بھاریس سے بھاری باریس یعنی کی ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے چلیے تو یہ تھی آج کی 15 بڑی خبریں روزانہ تازہ خبروں کو پرابط کرنے کے لیے نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو جرور دبائے دنیاواد جہینٹ